اسلام علیکم میں ہوں سنا مرزا آج بارہ جولائی کا دن پاکستان کے لیے اہم دن تھا کیونکہ جہاں ایک طرف آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو ووڈ کے اجلاس نے پاکستان کا قرضہ منظور کرنا تھا تو وہی دوسری طرف وزیراعظم یہ واضح اعلان کر چکے تھے کہ حکومت چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی لیکن انتخابات کب ہوں گے اس کے بارے میں وزیراعظم صاحب نے بھی ٹوپی الیکشن کمیشن کے سر پر رکھتی ہے دوسری طرف ایک سابق وزیراعظم پر سات ماہ سے زائد زیرے التباہ توشہ خانہ کیس جس کا ٹرائل آج سے شروع ہونا تھا آج بھی ان کے ادم پیشی پر نہیں ہو سکا عمران خان صاحب نے گزشتہ سات ماہ میں صرف ایک بار سماعت پر حاضری کی زہمت گبارہ کی ہے لیکن ان کی طرف سے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس کے قابل سماعت ہونے کے سیشن کورٹ کے فیصلے کو چیلنج بھی کر دیا گیا ہے اسی دوران پی ٹی آئی کے سربراہ نو مئی کے مخدمات میں بھی نامزد ہو چکے ہیں اور ملٹری کورٹ کے ٹرائل کی تلوار بھی ان کے سر پر لٹک رہی ہے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ خود تحریک انصاف کے دوری حکومت میں متعدد افراد کو ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہوئیں جن میں سیویلینز بھی شامل ہیں لیکن اس وقت نہ تو تحریک انصاف اور نہ ہی انسانی حقوق کی تنظیموں اور نہ ہی عدالتی سربراہوں کو انسانی حقوق اور قانون کی خلاف عرضیاں محسوس ہوئیں اور نہ ہی اس کے خاتمے کی کوئی کوشش کی گئی آج تحریک انصاف اسی دوراہے سے گزر رہی ہے ملٹری کورٹ کے خلاف جانے والی پی ٹی آئی کے اپنے دور میں انتیس سویلین افراد کے خلاف ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوئے جن کے خلاف ایف آئی آر بھی درج نہیں تھی اور ان میں سے چند کو سزائے موت بھی سنائی گئی لیکن اس وقت کی حکومت کے کان پر جون تک نہیں رہی تھی اور آج سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خلاف یہ چیمپین بن رہے ہیں تو پہلا سوال یہ ہے کہ ملٹری کورٹ اصل مسئلہ ہے تو ماضی میں اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی گئی دوسرا سوال یہ ہے کہ موجودہ عدالتی نظام کو اتنا فعل کیوں نہیں بنایا جا سکا کہ اس کے متبادل نظام کی ضرورت ہی نہ پڑتی اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا سانہے نو مئی کے ملزمان کے خلاف کسی قسم کا نرم رویہ برتاؤ رکھنا بھی چاہیے یا پھر نہیں ان تمام سوالوں کے جواب ہم آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام کے پہلے اسے میں میرے ساتھ موجود ہیں ملٹری کورٹس کے حوالے سے سٹھ میں پیٹیشنر ہے کنل لٹار انام الرحیم صاحب انام الرحیم صاحب ساتھ تینکیو سو مچ فور جوائننگ سب سے پہلے تو کنل صاحب میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اصل ملٹری کورٹس کا جو ایشو ہے آخر ہے کیوں اور ملٹری کورٹس کے حوالے سے ماضی میں تو ہم نے کبھی آواز اٹھتی ہوئی نہیں دیکھی ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ ملٹری کورٹس ماضی سے چلی آرہی ہے میرا خیال ہے پاکستان بننے کے بعد سے تو وجہ کیا ہے اس وقت اس کے اوپر اتنا مدہ یا مدہ یا مسئلہ کیوں بنایا جا رہا ہے اصل میں دیکھا جائے تو کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے اندر یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہوگی کہ وہاں ملٹری کورٹس بنائی جائیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمارے محترم خان صاحب کے دور حکومت میں انتیس لوگوں کا ملٹری کورٹ نے ٹرائل کیا سیکرٹ ٹرائلز کیا ان میں سے تین کو سزائے مودے دی گئی اور باقی پچیس کو پچیس ایسے تھے جن کو کانسل بھی نہیں دیا گیا ان کی فیملیز کو بھی نہیں پتا ہم نے اس وقت بھی اس کو چیلنگ کیا اور وہاں کیسز بہت سارے کیسز پنڈنگ تھے اور اس پہ ابھی تک ڈسین نہیں اور ساتھ ہی پتہ یہ چلا جب خان صاحب کو یہ اندیشہ ہوا اصل ملٹری کورٹیں اس وقت بناتی ہے جب وہ سمتی ہے کہ جیڈیشل سسٹم ناکام اور فیل ہو چکا ہے تو پھر دے گو فاردی ملٹری کورٹس تو جب وہ ملٹری کورٹس میں خان صاحب کو اندیشہ ہوا تو انہوں نے ایک پیٹیشن دائر کی سپریم کورٹ میں ایک دن دائر ہوئی اور بقول جسٹس تارک مسعود صاحب کے کہ ان کے کانسل نے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی اور نیکس دے اس کیس کی فکسیشن ہو گئی تو یہ حیرانی کی بات ہے کہ یہ سیلیکٹیو جسٹس سر نہیں نہیں میں معذرت آپ کی دیکھیں اس طرح تو بہت مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں کہ وہ درخواست جاتی ہے اور اگلے دن لگ بھی جاتی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے دور میں تقریباً 29 ایسے لوگ تھے جو میں آپ کا اپلیکیشن بھی آپ کی پڑھ چکی ہوں اس میں تقریباً 29 ایسے لوگ تھے جن کے خلاف FIR بھی درج نہیں تھی نہ FIR درج تھی ان میں سے کسی کے خلاف FIR درج نہیں تھی اور اس کی پاوجود ان کا ٹرائل ہوا ان میں کسی کا کیس ٹرانسفر بھی کسی سیشن جا جنے نہیں کیا ٹرانسفر بھی نہیں اور پھر بھی ان کا ٹرائل ہو گیا ان کو سزائیں بھی ملی اس پہ کوئی ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ نہیں بولا پاکستان میں سوائے ہمارے we raised issue at that very point اور even that issue was raised before اسلامباد high court also اور اس میں عانری بلاتر من اللہ صاحب نے بقیدہ بڑے سیرس امارکس دیئے میں نے کہا ہم نے کہا یہ لاپتہ لوگ ہیں ان کو پروڈیوس کیا جائے اور انہیں حکم دیا اگر یہ پروڈیوس نہیں ہوں گے تو the court will proceed against prime minister the chief executive he is responsible for all these matters اور انہیں یہ بھی آرڈر پاس کیا کہ میرے یہ court کے جتنے آرڈر ہیں should be placed before the cabinet اور بردی پرائیم میلیسٹر تاکہ وہ دیکھیں اور جواب دیں تو پھر جواب ملا کوئی جواب نہ ملا یہاں تک کہ انہیں دو دفعہ آرڈر جاری کیا پھر انہیں اٹارین جنرل کو کہا کہ will proceed against the prime minister انہیں کہا یہ تو high treason کا case ہے کہ آئین کے اندر جو guarantees دی گئی ہیں chief executive is not bother report دو اس guarantees اور بعد میں میں پتہ چلا کہ ان میں سے کچھ missing person کے جو cases تھے جو پنڈی میں چل رہے تھے ان کا انہیں trial بھی کر دیا یعنی وہاں انہیں فیڈیوی ہمارے پاس نہیں ہے آپ نے جو درخواست ابھی دائر کیا ہے کیونکہ military courts کی کاروائی کے خلاف PTI Supreme Court جا چکی ہے تو آپ نے ان کے جواب میں ایک application دائر کیا ہے جس میں آپ نے ان detail میں کہا ہے کہ جو ان کے دور حکومت میں جنہیں 29 لوگوں کا trial ہوا پھر کم از کم اس وقت جو آرمی چیف ہیں یا جو وزیراعظم تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو آپ کی application ابھی کہاں stand کر رہی ہے ہماری application ہم نے فائل کر دی ہے ابھی تک اس کا میں اطلاع نہیں آئی کیونکہ principally تو اس کا number فوراں لگ جانا چاہیے تھا کیونکہ جیسے باقی petition کا number ایک دن وہ فائل ہوئی وہ number لگ گیا ہے اور fix بھی ہو گئی وہ اور میں بھی آگئی تو قانونن یہ بھی ہونا چاہیے تھا ان کو عدلیہ کو یہ تو وریعہ ہے کہ ان کا نہیں ہونا چاہیے لیکن جن کا غیر قانونی طور پر ہو چکا ہم تو اس لیے سپریم کورٹ آگئے تو آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کو اب کیا ایشو ہے یا جو انسانیں خوخ کے ادارے ہیں آخر وہ اب اس پر کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ according to جو ہسٹری ہے یہ military courts تو میرا خیال ہے 1947 کے بعد سے continue کر رہی ہیں اور یہاں پر ٹرائلز ہوتے رہے ہیں یہ 57 کے بعد بنی تھی 57 کے بعد بنی اور اس بات کے چلی آ رہی ہیں بلکہ میں آپ کو ناظرین کو ایک اور بات بڑی ہے ہم بتانا چاہتا ہوں کہ ہم دو بندوں کا ٹرائل دوہزار بار آر دوہزار تیرہ میں ہوا ہم نے اس کو آئی کورٹ میں چیلنج کیا کہ آرمی cannot conduct their trials they were civilians ان میں سے ایک کو تو death penalty دے دی گئی اس کو council بھی نہیں دی گیا اس کی family کو بھی نہیں پتا تھا وہ case چار سال وہاں چلتا رہا اور چار سال بعد ججر نے کہا جی بڑا ہے میٹر ہے انہیں سپریم کورٹ بھی دی سپریم کورٹ میں فل بینچ کے پاس تین رکنی بینچ کے پاس وہ case آیا جسٹس جمالی وز ہیڈنگ دی بینچ اور عمرتہ بندیال صاحب بھی اسی بینچ میں تھے بجائے وہ فیصلہ کر دیتے نو دری کہ یہ ٹرائل غلط ہوا ہے یا غیر قانونی ہے انہوں نے کہا جی یہ کوئی ایسا question آف لا نہیں ہے یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ سن چکی ہے سپریم کورٹ نے ریوان بیک کیا سر لیکن اگر میں being devil's advocate اگر میں آپ سے بات کروں سر جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ جس قدر slow ہے پیچیدہ ہے bogus ہے معذرت کے ساتھ ان میں cases جو ملزم بھی ہوتے ہیں جو مجرم بھی ہوتے ہیں ان کے گناہ ثابت بھی ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی 20-15 سال کے بعد وہ رہا بھی ہو جاتے ہیں تو سر کیا پھر اس قسم کے واقعات میں کیونکہ جو خفیہ ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں تھے کم از کم اول وہ سزا کے حقدار تھے لیکن ان شورٹ آپ کے خیال میں جو اس وقت کا سسٹم ہے وہ ان کو سزا کیوں نہیں دے پاتا ہے پیرلل نظام کی کوئی وجہ ہے نا تب ہی تو یہ پیرلل نظام بنائی گیا ہے اس کی یہ سسٹم فیل ہونے کی ایک وجہ ہے لوگ کہتا ہے نا judiciary 140 پہ ہے میں اس کو قائل نہیں ہوں میں کہتا ہوں یا آپ نمبر 1 پہ ہیں یا آپ کہیں بھی نہیں ہیں یہ کیونکہ judiciary کی seriousness تو آپ کے میں نے بتا دی کہ دو کیس ہیں جو دس ججوں نے سنا ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں آیا سپریم کورٹ نے ریمانڈ بیک کر دی اس کا مطلب ہے دس سالوں میں کوئی عدلیہ کا کوئی judge فیصلہ نہ کر سکا اس کی اوپر کے فیصلہ اگر اس کا بیس سال دس برس پہلے فیصلہ ہو جاتا دوزار تیرہ میں تو آج یہ مسئلہ ہی کھڑا نہ ہوتا it would have been decided یہ indecisiveness of judiciary کہ they are providing selective justice کہ selective justice انہیں دینا اور یہ selective justice is very dangerous میں یہاں پر justice خوصہ صاحب کی مثال دوں گا وہ justice خوصہ صاحب فرما انہوں نے ایک دفعہ ڈریس کیا تو انہیں بتایا کہ عدالت میں دو آدمی کیس سنتے ہیں ایک موزز جج جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عدالت کا دربان جو کیس کال کرتا ہے جو کہتا ہے جی انعام بنام سرکار اور اعلان کرتا ہے اور بندہ پیش ہو جاتا ہے انہیں کہا دونوں سنتے ہیں لیکن ڈیسین جاج دیتا ہے اگر جاج ڈیسین نہیں دیتا سن لیتا ہے تو سن تو دربان بھی رہا ہے وہ بھی فیصلہ نہیں دے سکتا پھر وہ جاج نہیں ہے وہ دربان ہے اصل میں ہماری جیوڈیشٹری کو یہ سوچنا چاہیے کہ آر دے ججز اگر جاج ہیں تو بھئی فیصلہ دیں آپ تیرہ تیرہ سال تک بیس بیس سال تک ایک کیس ہمارا اوپر آئے بیس سال لگے اور بیس سال بعد نیچے ریمان بیک جنہوں نے پلان کیا آپ کے خیال میں سر ان کو کیا انصاف کے تقاضے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کو صحیح جرم کی سزا ملنی چاہیے جو انہوں نے سرزد کیا ہے یا ان کو کوئی پھر بھی ان کے لیے کوئی ریلیف کی گنجائش آپ کے خیال میں موجود ہے جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جو خواتین ہیں یا بچے ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے نہیں ان کو ٹرائل فیس کروایا جائے گا تو آپ کے خیال میں سر ان کے ساتھ کیا نرم رویہ درست ہے چلیں وہ گورنمنٹ نے دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کی پالیسی ہے گورنمنٹ نے پالیسی بنائی کہ لیڈیز کا ٹرائل نہیں ہوگا ملٹی کوٹ میں ہمیں اس کے بے اتراز نہیں لیکن دیکھیں نا آپ نے جب تیہ کر لیا اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے زمانے میں 29 بندوں کا ٹرائل ہوا تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹرائل ان کو تو یہ کیس پھر فیر کرنا چاہیے اس میں خواتین تھیں آپ نہیں اس میں خواتین نہیں تھی سارے میل تھے تو چلیں خواتین کا جب گورنمنٹ نے پالیسی ہم اس پالیسی کو چلیں نہیں کرتے لیکن ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈوال سرنڈرڈ نہ بنائیں خان صاحب has no moral value to come to the court وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹرائل نہ جبکہ خود وہ ٹرائل اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے نالج میں نہ ہو یہ فیڈل گورنمنٹ کی پرمیشن سے ان کی کنگرہ سے یہ ٹرائل ٹرانسفر ہوتا ہے فیڈل گورنمنٹ بھیتی ہے کیسز ٹرانسفر ہوئے اور اس میں جو سب سے اہم آرڈر ایوٹر من اللہ صاحب کا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ my these orders should be placed before the cabinet and worthy prime minister ان کے سامنے رکھے گئے انہیں کسی ایک کبھی جواب نہیں دیا اور انہیں اس کو ڈیکلیئر کی ایکٹ آف ہائیٹ ریزن کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور انہیں کہا ہمیں تو بڑی امید تھی آپ کے ساتھ کہ آپ اسپیکشن لیں گے یہ وہ لاپتہ لوگ ہیں جن کو اٹھایا گیا ہم نے کبھی نہیں کہا کسی اور رہا کریں ہمارا ہمیشہ مطالبہ یہ رہا ہے کہ ان کو کوٹس میں پیش کریں ان کو رائٹ آف ڈیفنس دیں یہ تو اللہ تعالی نے شیطان کو بھی دیا تھا اللہ نے پوچھا شیطان سے کہ آپ نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا اس نے آگے سے جواب دی آنا خیر ہو منو میں اس سے بہتر ہوں یہ دیوائن رائٹ ہے ایک ملزم کا چاہے وہ شیطان بھی ہو آپ کانسل بھی نہ دیں اور ٹرائل کر دیں اور اس کو پھر لیگلائز کریں اور کوئی ہیومن رائٹ آدارہ بولے بھی نہیں اچھا سر لیکن یہ جو ملٹری کوٹس کا جو ایک مقصد تھا اس کے قیام کا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ سپیڈی ٹرائل ہو یا جلد سے جلد اس چیز کے انجام پر پہنچا جائے فیصلے پر پہنچا جائے یہ جو ہمارا موجودہ جوڈیشنل سسٹم ہے اس میں اگر بہتری نہیں ہو سکتی دیکھیں بنیادی وجہ یہی ہے لیکن اس کا بھی سوال عدلیہ سے پوچھا جانا چاہیے چیف جسٹس is responsible for the disposition of justice in the entire country تمام بارڈی نیٹس کوٹ ان کے انڈر ہے اور وہاں اپنا وہ دیکھ لیں کہ پچاس زار کے قریب تو کیس وہاں پر پینڈنگ پڑے ہوئے سپریم کورٹ میں بینچز ہی پورے نہیں ہیں سامیہ جتنی ہیں وہی فل نہیں ہیں وہی نہیں ہے اور اس کے بعد دیکھیں نا disposition کتنی ہو رہی ہے اور عوام سے پوچھا جائے کہ جو لوگ سپریم کورٹ میں آتے ہیں کیا وہ مطمئن ہیں ہمارے judicial system سے کیا high court یا lower court میں جو لوگ آتے ہیں وہ مطمئن ہیں اس system سے اس system کو بہتر کرنے کے لئے کیا انہوں نے کیا what they have done they have done nothing لوگوں کے اندر بہت بڑی ناومیدی ہے وہ کہتے ہیں جب کورٹ میں کیس چل گیا تو اس نسل کو تو انصاف ملنا ہی نہیں ہے وہ تیسری نسل کو جا کے انصاف ملے گا اور کبھی انہوں نے یہ نہیں کیا کہ قانون سازی کی جائے کوئی ایک مجھے فیصلہ دکھا دیں سبریم کورٹ کا جس میں سبریم کورٹ نے یہ رکمنٹ کیا کہ جناب اس معاملے پہ یہ قانون سازی پارلیمنٹ کرے اور تاکہ برڈن کام ہو لیکن کسی نے کچھ بھی نہیں کیا وہ انگریز جو کتابیں میں بنا کر دے گیا اس کو ہم نے فردہ پیولیوٹ کیا اور جسٹس نہیں ہم نے فرام کی یہ جو آپ بات سر کر رہے ہیں کہ کوئی فیصلہ بھی ہوتا ہے تو اس پر عمل درامت نہیں ہو پاتا میں آج کے حوالے سے بھی ایک زمنی سوال چاہوں گی کہ آج جس طریقے سے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ٹرائل شروع ہونا تھا پاکستان طریقہ انصاف کے قائد کا وہ پیش نہیں ہوئے میرا خیال ہے پچھلے سات ماہ میں صرف ایک مرتبہ ہی وہ گئے ہیں اور آج کورٹ نے جس طریقے سے ریاکٹ کیا کہ یہ بالکل سیریس ہی نہیں لے رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا ایسا کوئی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کیس یہ ہے جس میں اتنی بڑی سیاسی شخصیت ہو یا کوئی اور بڑی شخصیت ہو اور وہ کورٹس میں پیش نہ ہو اور اس کے ساتھ کورٹس اتنی لینینٹ بھی ہو تو ایسی کوئی ماضی میں آپ نے مثال دیکھی ہے اس کی ماضی میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ ایک آدمی ٹرائل کورٹ میں وہ اپیر ہی نہیں ہوتا نو اس کا کو کونسل جاتا ہے وہاں سے جب ٹرائل کورٹ فیصلہ دیتی ہے وہ ہائی کورٹ آ جاتا ہے ہائی کورٹ پھر ریلیف گرانٹ دے گئے تھی ایون سپریم کورٹ نے ریلیف گرانٹ نہیں کی اور ایک ہائی کورٹ میں جا کر وہ پھر ریلیف لے لیتے ہیں تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک آدمی کے لیے لا کو موڈ کیا جاتا ہے اور کیسے آپ اس کو یہ فیصل رستہ دے رہے ہیں آپ کم از کم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کو عوام اب دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ڈیل کیا جا رہے ہیں اور عدلی اپنا ہی اپنا وقار کھو رہی ہے کیونکہ دیکھیں آپ نے ڈیسیئن کیا ہے تو ڈیسیئن پہ عمل درامت کریں خان صاحب کے دور میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اور الیکشن ہو گئے اور اس کے بعد انہیں بلدیاتی قائم ہی نہیں ہونے دی سات ماہ تک وہ کنٹیمٹ کے لیے آتے رہے اور باقی پنجاب میں کہیں نہیں کائم ہوئی لوگ آتے رہے کنٹیمٹ کے لیے جسٹس گلزار صاحب تھے انہیں کنٹیمٹی نہیں لگنے دی کہہ دیا جی نہیں لگے گی اب آپ اندازہ لگائیں اگر عدلیہ خود ہی تیار ہو کہ ہمارے فیصلے پہ عمل درامت ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جس میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ سینئر لوگ صوبائی ہائی کورٹوں سے سپریم کورٹ آئیں گے اس فیصلے کو ہماری سپریم کورٹ نے فرد وائلیٹ کیا اس کے تحت پہلے یہ ہوا تھا کہ جنئر ججز جو تھے الجہاد ٹرس کا فیصلہ ہے وہ گھر بھیجوا دیا گئے تھے لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ نہیں وائلیٹ کیا ایک میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ نے یہ بھی ڈیسین دیا ہے کہ اردو میں فیصلے ہوں گے تاکہ عام آدمی کو تو پتہ چلے فیصلہ کیا ہے اس پر بھی سپریم کورٹ نے عمل درامت نہیں کیا لیکن اس پر کوئی خرچہ نہیں آنا کمپیوٹر کا بٹن دبانا ہے فونٹ اردو ٹرانزلیشن آٹومیٹیکلی انگلیش اردو ہو جاتی ہے لیکن اس پر بھی ہوتی ہے سر ایک ایک آخری سوال وہ یہ کہ اس وقت بار بار اب حوالہ دے رہے ہیں سپریم کورٹ کبھی اور باقی کورٹ کبھی سر سپریم کورٹ میں جس طریقے سے واضح گروپ بندی نظر آتی ہے ماضی میں بھی یقین ان گروپ بندیاں رہی ہوں گی ہر سطح پر ہوتی ہیں لیکن وہ جو واضح گروپ بندی اب سامنے آ چکی ہے آپ کے خیال میں اس سے کورٹ کی جو پرسیپشن ہے یا جو ایمیج ہے لوگوں کے اوپر اس پر کتنا اثر پڑا ہے اور آبیسی وہ منفی اثر ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے پرسیپشن الٹا کورٹ کا خراب ہوگا عدالتوں کا خراب ہوگا اور اس کو روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی اس کو دیکھیں نا جتنے سینر وہ کلائے ہیں سب نے سجیسٹ کیا چیف جس صاحب کو کہ آپ کی اوریجنل سٹینکت آپ کے سینر جیجز ہیں آپ سینر جیجز کو بٹھا کے فیصلہ کریں یہ ساکب نصار صاحب سے سلسلہ شروع ہوا انہیں اپنی مرضی کے جیج بٹھا کر بینچ بنائے اور پھر وہ سلسلہ اتنا آگے تک چلا گیا کہ اب عمر اطاب انیال صاحب کے زمانے میں بقیدہ واضح طور پر گروپ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ایک گروپ ان کا ہے اور ایک گروپ آزاد بنش جیجز کا اور وہ اپنی مرضی سے اس کو چلا رہے ہیں سینر جیجز وہاں موجود بیٹھے ہوئے ہیں پہلے انہی جیسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے بارے میں جیسٹس گلزار نے فیصلہ دیا کہ عمران خان صاحب کا جب کوئی کیس ہوگا تو اس میں یہ بینچ میں نہیں بیٹھیں گے جب ان کی اپیلوں کا فیصلہ آیا تو مرضی بندیال صاحب نے ان کو بینچ میں بٹھا لیا بھئی پہلے اس فیصلے کو تو ریورس کریں نا وہ فیصلہ موجود ہے اپنے فیصلے کی تو کوئی لاج رکھیں اس کو ریورس کرنے اور پھر ان کو بٹھائیں وہ فیصلہ موجود ہے کہ اور یہ بھی کبھی نہیں آج تک ہوا کہ سپریم کورٹ خود ہی فیصلہ کر لے کہ فلان جج اس میسٹر میں نہیں بیٹھے گا یہ اس جج نے طے کرنا ہے یا اس پارٹی نے اتراز کرنا ہے اور جج has to decide کہ whether I have to recuse یا میں نے بیٹھنا ہے یا میں نے چلے جانا تو آپ نے خود ہی اپنی عدلیہ کے مذاب پڑھایا اور ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونا یا آپ سینئر ججز کو بٹھائیے بلکل چیک آج بھی بٹھا لیں تو یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے بہت شکریہ کرنا نٹائر انام الرحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے یہ ملٹری کوٹس کے حوالے ہیں اس وقت سپریم کورٹ میں اور ان کی درخواست یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ ملٹری کوٹس کے خلاف سپریم کورٹ میں جا چکی ہے تو انہوں نے درخواست یہ دائر کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں جن لوگوں کے ملٹری ٹرائلز کیے گئے جن سیویلینز کے ملٹری ٹرائلز کیے گئے وہ کس خاتے میں کیے گئے اور اس کا قصور وار کون ہے اور اس کا ذمہ دار آخر کون ہے اس کا جواب بھی ملنا چاہیے لیکن ایک مختصر وقت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا موقف ہے ان کی وقلہ کا اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد دیکھوا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے جس طرح ہم تفصیلاً بات کر رہے تھے کہ ملٹری کوٹس میں ٹرائلز کے حوالے سے ایک واضح گروپ بندی ہمیں نظر آتی ہے سوسائٹی میں بھی اور ہر سطح پر بھی کہ آیا ملٹری کوٹس میں ٹرائلز ہونے چاہیے یا پھر نہیں ہونے چاہیے اور ایک ایسے موقع پر جبکہ اس وقت کی جو جماعت اور اس کے سربراہ جن ٹرائلز کو فیز کرنے کے لیے شاید اس فیز میں داقل ہو چکے ہیں ان کے اپنے دور حکومت میں بھی اس قسم کے ٹرائلز ہوتے رہے ہیں دوسرا یہ کہ ان کے اپنے جو مقدمات اس وقت تک سوس ربی کا شکار ہے کیا واقعی امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اور حالات میں کچھ ان کے لیے بہتری کی آثار پیدا ہوں گے ہمارے ساتھ سوکھ سینئر ایڈوکیٹ عزر صدیق صاحب موجود ہیں سینئر لائر بھی ہیں لیگل ایکسپرٹ بھی ہیں عزر صدیق صاحب سر تینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بڑے مختصر نوٹس پیس سر سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ پروگرام کے پہلے اس میں ہم نے ذرا ڈیٹیل میں بات کیے آپ کا ٹیک اس پر بڑا امپورٹنٹ ہے سر ملٹری کوٹس کے حوالے سے ہم ڈیبیٹ یہ کر رہے تھے کہ آیا ملٹری کوٹس کی ضرورت کیوں ہے کیا واقعی جو موجودہ نظام ہے وہ اتنا بوگس ہو چکا ہے کہ ہمیں الٹرنیٹیو یا پیرلل کوئی اور نظام موجود ہونا چاہیے ہمارے لیے سپیڈی ٹرائل کے لیے بہت سکریہ دیکھے دی میں تو اس بات سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ ہمارے ملک کا اگر عدالت کی رزام اتنا برا ہوتا تو یہ ملٹری کوٹس تو بہت پہلے کے اس طرح کے اس نویت کے بن چکے ہوتے ہم نے کئی تجربے کی ہیں اس کے اندر آپ کو پتا ہے نیب کی اپنی عدالتیں ہیں سروس کے حوالے سے اپنی عدالتیں ہیں یعنی یہ عدالتیں سپیشل آلیٹی عدالتیں وجود کے اندر موجود ہیں اور آپ پیرلل جوڈیشنل سسٹم کسی طرح سے قائم نہیں کر سکتے ہیں تو میں تو شاید اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اپنے ملٹری کوٹس کی ضرورت ہے ملٹری کوٹس بسکلی یہ ایک خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہیں اور وہ مقصد یہ ہے کہ گورم پر قرار رکھنا لیکن عزر صاحب سر ایک گزارش ہے وہ یہ کہ ایک تو ملٹری کوٹس آپ نے کہا کہ پہلے بھی نہیں تھی میرا خیال ہے کہ نائنٹین ففٹیز سے لے کے آن ورڈ ملٹری کوٹس موجود ہیں ان میں کیسز بھی چلتے رہے خود پاکستان طریقہ انصاف کی جو صاحب کا حکومت تھی ان کے دور میں بھی ملٹری کوٹس میں ٹرائلز ہوتے رہے لیکن اس وقت اس حوالے سے اتنی ڈیبیٹ نہیں کی جا سکی سر جو اب ہو رہی ہے دیکھیں میں وجہ بتاتا ہوں اس کی ایک بنیادی وجہ تھی کہ ایک بقاعدہ کانسٹیٹوشنل امینڈمنٹ ہو کر اس وقت یہ دو سال کے لیے ملٹری کوٹس وغیرہ یہ سارا میکنزب بنایا گیا تھا پھر اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا گیا یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں لیکن ان کیسز کے اندر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے بات ہے اور ملکی سالمیت کے کانٹیکس میں باتیں اور وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس میں فوجی افسران انوال تھے اپنا کرنل انام الرحیم الرحم جو بات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے اگر دیکھا جائے تو اس میں وہ چیزیں اپنی جگہ پر شامل ہیں اور اسی کی ڈیٹرمنیشن ابھی ہونی ہے لیکن جو موجودہ آلات کے اندر جب آپ نے پرچے درج کیے اس وقت آپ نے پرچے درج ملٹی کوٹ کے تیار نہیں کیے آپ نے دہشتگردی کی دفعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ دہشتگردی کی کاروہی ہیں آپ نے مقدمہ درج کر لیے اب 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 ریسنٹ جو فیصلہ آگیا ہے ہائی کورٹ کے کانٹیکس پہ بھی کئی فیصلے اب تک آ چکے ہیں جب ہی اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو اور جب کورٹ کے سامنے جائے گا دہشتگردی کورٹ کے سامنے جائے گا تو اگر وہاں یہ جو ہے نا یہ ایویڈنس اتنی آگئی ہے کہ یہ ملٹری کورٹ میں چلے گا معاملہ پھر آپ ملٹری کورٹ میں لے جا سکتے ہیں یہ اگر اگر وہاں جا کے لات لیکن ابھی اس ٹیج کے اوپر انتظامی طور پر آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے یہ کیسیز ملٹری کورٹ میں لے جاتے ہیں میں نہیں سمجھتا یہ بیسیکل یا ان کے آرٹیکل دس پانچ کے خلاف بردی ہے اور پوری دنیا میں مزاق اڑ رہا ہے آپ کا اس حوالے دے برکلے کے لئے آپ یہ بات نہیں ہے دو حال ہے ایک وہ ہے کہ پہلے دن ہی آپ نے قدمے دن سکتی ہوتا تو پھر سمجھ آتی بات کہ جناب آپ نے پہلے دن ہی اختیار سکت کر لیا آپ نے ٹرائل وغیرہ آپ نے آپ نے کیا کیا ان کا ریمان لیا بقیدہ انٹی ٹیرس پورٹ سے وہاں ان کی شراغ پریڈ کرائی آپ نے ایک پروسس سارا مکمل کیا اس کانٹیکس سے اب ایک جوروزکشن سے نکال کے جب آپ دوسری جوروزکشن میں لے جانا چاہتے ہیں تو وہ پھر اب یہ کورٹ کا کام ہے کہ یہ معاملہ در لے کے بھی جانا ہے تو یہ کورٹ مطلقہ کورٹ میں جائے وہاں ایفیڈنس ریکارڈ ہو اور وہ چیزیں کچھ ساری ایسے سامنے آ جائیں تو جو یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ اس معاملے کو ملٹی کورٹ میں لے کے جانا ہے تو پھر اس کو ملٹی کورٹ میں پھر لگایا جا سکتا ہے لیکن اس سٹیج کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ آپ اس کو ملٹی کورٹ میں اس سارے معاملے کو لے جا سکتے ہیں سر اب تھوڑا سا آج کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی سر آج جو ٹرائل شروع ہونا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے ان کا وہ نہیں ہو سکا اس میں جو ریمارکس آئے کہ خان صاحب خود بھی پیش نہیں ہو رہے ہیں تقریبا سات ماہ میں ایک مرتبہ بھی آئے ہیں اس کے خلاف کورٹ بھی چلی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پرسیو کنٹینیو کریں گی اپیر ہوں گے اس میں خان صاحب یا آپ لوگ اس کے خلاف دوسری عدالتوں سے رجوع کریں گے اچھا یہ بٹوں کے وجہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی انتقام کی دہا ہو گئی ہے الیکشن کمیشن ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے اور یہ کیس بھی سیاسی انتقام کی وجہ کیا ہے لیکن یہ میاں والی کی سیٹ ہے میاں والی کی سیٹ کے کونٹیکس میں بات آئی ہے اگر اس کے سلانہ گوشواروں میں کوئی معاملات اگر ہے بھی تو یہ ٹرائل میاں والی میں چلنا ہے یہ اسلامباز میں چل سکتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ سیکشن ون تھرڈی سیون کے تحت اگر توشہ خانہ کے اساسا جات کی ڈیکلیشن کی بات جائے سیکشن 137 کہتا ہے کہ وہ آپ نے جو ٹرائل شروع کرنا ہے اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی دیکھ لی ہے مٹیریل ریگولیٹری دیکھ لی ہے تو وہ ایک سو بیس دن کے اندر اندر ہوئی ہے اب ایک سو بیس دن کے اندر تو یہ مثال کے طور پر دو ہزار اٹھارہ میں اگر دیکھا جائے تو ٹوک کی ٹریک میں سے گانی تھی دسمبر میں سمبر کے بعد آپ اپرل میں جا سکتے ہیں دو ہزار انیس اپرل تک پھر دو ہزار انیس میں اگر آپ آجائے دسمبر میں فائل ہونی تھی اور الیکشن کمیشن اپرل دو ہزار دو ہزار دو ہزار دو ہزار دکھ آ سکتا تھا اس سے آگے آجائے تیسرے سال میں اگر آجائے تو وہ اپنا دو ہزار پیس تک اوڈی تھی فائل اور اکٹیس اپرل تک دو ہزار اکیس تک آپ پروسٹوڈک لے سکتے تھے جہاں تو ہوا ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن نے تو اپنے اسٹھاراں کے استعمال ہی نہیں کیا کیا ہوا کہ آٹکل تھریس سیکرہ جاتا ہے سپیکر کھا پر وہ سپیکر کا اسٹھار نہیں ہے سپیکر کا چکہ آٹکل تھریسی دیکھا دسکوالیفکیشن تو کی نہیں یہ اگر چیزیں ساری دیکھی جائے لیکن تو اس وقت لیکن و لكن اپنے و لہو رو کا أفاق سن را ہے سیکشن Arena پہ انٹرپٹیشن آگئی ہوئی ہے بلکٹی ایک ان کمیشنا بتا ہے ٹھیک بلکٹی اپنے دلنابگین خود دو تتایر کے جانے چلے گا اب چلے گا سیکشن فائمتن تقلی ہوا ہے اور لیمگنٹ کا اب وہ جاج سب تو دے 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 لے کے چلے گا یا کہا جا ہے بلکٹی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ عزیز صدیق صاحب موجود تھے اب لگتا یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف تو شاید توشہ خانہ کے حوالے سے کورٹس میں پیش نہیں ہوگی بلکہ جو دیگر کورٹس ہیں اس میں اس کے خلاف ضرور جائے گی لیکن اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ جو حکومت وقت ہے جس کا بڑی کلیل مدت رہ گئی ہے وہ کس طریقے سے اس کیس کو آگے لے کر چلتی ہے مدعی بن کر بھی ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جو میں دہشتگر دہشتگردی کی ایک اور کاروائی ہوئی ہے سیکیورٹی فورسز کے خلاف لیکن کیا وجہ ہے کہ دہشتگردی کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کرنے میں اس ناسور کو ختم کرنے میں ہمیں سیکیورٹی ادارے اور مختلف حکومتیں چاہے ماضی کی رہی ہو یا پھر موجودہ حکومت ہو ناکام نظر آتی ہیں اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد اگبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان میں جہاں بہت سے مسائل ہیں وہاں دہشتگردی بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے تقریبا ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہے لیکن پاکستان ابھی تک اس چیلنج سے صحیح معنیوں میں نبرد آزمہ نہیں ہو سکا ہے آج بھی ایک بڑا افسوسناک واقعہ بلوجستان کے علاقے جوب میں پیش آیا جہاں پر دہشتگردوں کی طرف سے جو حملہ کیا گیا اس میں چار فوجی جو شہید ہوئے دہشتگرد بھی اس میں مارے گئے لیکن سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ سیکیورٹی اداروں کے جو اہلکار ہیں وہ اپنی جانوں کے نظرانے تو پیش کرتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ پچھلے ایک ڈیر سال کے دوران ایسے متعدد واقعات ہو رہے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان واقعات میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم سٹوری کہ قرم ایجنسی میں بھی پچھلے کچھ روز سے جو جھڑپے ہیں اور حالات ہیں وہ انتہائی کشری سیدھا ہو چکے ہیں لیکن وہاں پر صورتحال تھوڑی سی مختلف دکھائی دیتی ہے کیونکہ وہاں پر جو جھگڑے ہو رہے ہیں وہ وہاں پر موجود مقامی قبائل کے درمیان ہو رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا جو سسٹم وضع کیا گیا ہے فاتا یا اس قسم کے دیگر علاقوں میں کیا وہاں پر سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ اس پوری صورتحال کو کنٹرول کرنے میں آخر ناکام کیوں نظر آتے ہیں اور جو لوپ ہولز موجود ہیں ان کا صدہ باپ کیسے کیا جا سکت ہے ان تمام پوائنٹس پر ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں تعریف کروانا چاہوں گی سینئر صحافی ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں اور دوسرا یہ کہ اگوان امور اور اس قسم کی جو سیکیورٹی معاملات ہیں اس کے اوپر ان کی ایکسپرٹیز سب بخوبی جانتے ہیں تاہر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں تاہر صاحب سر تینکیو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے صرف پہلے تو یہ جو جو میں اٹیک ہوئے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پچھلے ایک شکریہ آپ کا مجھے دعوت دینے کی آپ نے جو ایک تناسق دیا ہے خیور پختونخواہ بلوچستان کے یہ آپ نے بہت اچھا کیا بلوچستان جس طرح پاکستان کے لیے ہم ہے اسی طرح ان لوگوں کی نظر میں بھی وہاں پر کوئی بھی کاروائی وہ پاکستان کے لیے جو سیکیورٹی چیلنجز تو ایک مسئلہ ہے لیکن ان کو معلوم ہے کہ بلوچستان میں جو بھی کاروائی ہوتی ہے ان کا ایک پاکستان میں بڑی حساسیت ہوتی ہے اس کی لیے اور بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ نہ صرف کہ بلوچ جو الہدین کی پسند گروپ سے وہ اس کے علاوہ وہاں پر کلدم تحریک طالبان پاکستان وہاں پہ دائش اور آپ کو یاد ہوگا جب سراج الحق صاحب پہ حملہ ہوا تھا جو مہت اسلامی کے امیر پہ مہی کے مہینے میں تو اس کے بعد جب خود کو شامل اگر تو اس کی باڈی صحیح تھی تو بعد میں معلوم ہوا کہ یہ سابق جو لشکر جنگوی ہے کاردب اس کے ساتھ یہ ہوا بستا رہے تو بلوچستان کا یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ سی پیک ہے وہاں پر گوادر نے انٹرنیشنل ایک سٹی بننا ہے وہاں پر ائرپورٹ ابھی میں نے سنا ہے کہ وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے اور پھر ایک اور چیلنج پاکستان کے لیے جو بلوچستان میں ہے وہ ان کے دو ممالک کے ساتھ ان کے سرحدات بھی ہے اب یہاں پہ جب بھی سیمینار کوئی اسلام آباد میں ہوتا ہے اور بلوچستان کے حوالے سے تو وہاں پر لوگ آتے ہیں وہاں بلوچستان کے بڑے سکالر لوگ پروفیسر صحافی تو وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی آپ مذاکرات شروع کر رکی ہوں کہ وہاں پر ایک سوچ اب یہ ہے کہ ایران کا بھی ان کو بھی شکایت ہے پھر افغانستان یہ جو آپ کہہ رہے نہیں کہ کیوں مسئلہ اب افغانستان میں جو شاید ہماری توقعات تھی کہ وہاں پہ تبدیلی کے بعد کچھ یہاں پہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے میرے خیال میں وہ ابھی تک وہ توقعات پوری نہیں ہوئی تو بلوچستان میں کہوں گا کہ ایک دوسری بات ہے کہ جو حملہ جوب کا آپ نے کیا نا اب جوب کا حملہ آپ دیکھیں سراج الحق پہ بھی وہاں پہ حملہ ہوا تھا جوب میں جوب میں تفصیل تو نہیں آتی کہ وہ کس طرح لیکن جو ہمیں وہاں سے تھوڑی معلومات ہیں کہ وہ ایک جو وہاں مس ہے وہاں پہ جس مرکس پہ حملہ ہوا ہے وہاں سے داخل ہوئے ہیں آپ نے خود کہا نا سیکیورٹی لیپس کا اچھا لیکن تائر صاحب کتا کلامی کی معذرت جس طرح آپ نے بھی کمپیر کیا کہ بلوچستان میں سی پیک بھی ہے پھر وہاں پر گوادر کا بھی بڑا ایک فیکٹر ہے لیکن سر ایک سوال ہے وہ یہ کہ آخر وجوہات کیا ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جب سے ٹی ٹی پی کے ساتھ اور اس کے ایک مخصوص گروہ کے ساتھ فائر بندی کا محایدہ ختم ہوا اس کے بعد سے انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا کہ ہم سیکیورٹی اداروں کو خاص کر نشانہ بنائیں گے پہلے جو حکومت تھی ان کے ڈائلوکس کچھ اور چل رہے تھے ٹی ٹی پی کے ساتھ اب پالیسی کچھ اور ہے تو ہمارے ہر کچھ ٹائم کے بعد جو پالیسی سسٹینڈ نہیں کرتی ہے کیا یہ بڑی وجہ ہے ان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے اور حالات خراب ہونے کیوں کیونکہ پہلے ہم نے ان کو موقع دیا مین سٹریم میں واپس لے کے آئے ان کو آباد کرنے کی کوشش کی اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے نمٹنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکے گا یہ بھی میں کہوں گا کہ بڑا اہم سوال اس لیے ہے کہ یہاں مستقل پالیسیز نہیں ہوتی پالیسیات تبدیل ہوتی رہتی ہے اور یہ ایک غلط روایت ہے ہمارے ملک میں کہ اگر ایک فرد ایک شخص جو کہ اہم پوزیشن پہ ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اگر وہ پورے ادارے کو پورے اداروں کو پھر پولٹیکل لیڈرشپ کو اعتماد میں نہیں لے تو ایسا اقدام اٹھاتے ہیں جو بعد میں مسائل اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کو یہی ہو رہا ہے تو پالیسی میں بلکل وہ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر جتنے آپ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں اضافہ کریں گے ڈپلائیمنٹ کریں گے شیدت پسون کے پیچھے مسلح گروپ کے پیچھے آپ جائیں گے تو کیج بلٹیز بھی ہوگی لیکن میرے خیال میں یہ بات بلکل واضح طور پر اس لیے کہنا چاہیے کہ سیکیورٹی لیپسز کو ضرور جانچنا چاہیے کہ اگر آپ کا دشمن اتنا منظم ہے کہ وہ تین چار پانچ لوگ گروپ میں آ کر کہ ایک سیکیورٹی مرکز کو وہ نشانہ بناتے ہیں وہ کہاں جمع ہوئے تھے ان کو اسلحہ کہاں سے آیا ان کی تربیت کہاں سے ہوئی تھی ان کو یونی فارم کہاں سے ملا تھا انہوں نے پلین کہاں سے کیا تھا یہ چیزیں تو سوالات تو ہیں نا اور میرے خیال میں اس کو جب توجہ آپ نہیں دیں گے چاہتا ہے لیکن ظاہر بات ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ سیکیورٹی ادارے بلکل سوئے ہوئے ہیں یا وہ قربانیاں وہ نہیں دے رہے ہیں یا ان کا فوکس نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ افغانستان میں طالبان و حکومت کہانے کے بعد ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اب اسلحہ ہے جو نیٹو نے چھوڑا تھا اب ان کے پاس ٹی ٹی پی کے ساتھ دوسرے گروپ پھر ان کو جناب ایسے ان کی تربیت بھی میری نظر میں ماضی کی نظر طب سٹرانگ ہے زیادہ ہوئی ہے کہ وہ تربیت بھی ان کی زیادہ ہے اسلحہ بھی ان کے زیادہ ہے اور ایک اور بات کہ ٹی ٹی پی پہ اب وہ والا ماضی والا پریشن نہیں رہا جس طرح افغانستان میں ڈرون حملے ہوتے تھے مولانا فضلاللہ وہاں مارے گئے تھے کافی سارے نام ہیں تو وہ اب نہیں رہا اچھا تائر صاحب ایک اور سوال ہے ماضیت آپ کی بات کرتے ہیں سر یہ فرمائیے گا کہ اب جس طرح آپ نے بھی شروع میں اپنے پہلے جواب میں حوالا دیا تھا کہ ہمیں جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے بات کرنی چاہیے میرا خیال اگر افغانستان کی ہم بات کریں تو افغانستان سے تو ہم دو دہائیوں سے بات کریں اور یہ مسئلہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ختم ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا اب امریکہ کے رخصت ہونے کے بعد ہمیں یہ لگتا تھا کہ صورتحال بہت بہتر ہوگی اور آپ نے بھی یہی کہا سر کیا وجہ ہے کہ صورتحال بہتر نہیں ہو سکے اب دیکھیں ان سے ڈائلوگ تو حکومت کی ذمہ داری تھی سیکیورٹی داروں کی ذمہ داری نہیں تھی تو کیا کچھ اس میں قصوروار حکومتیں بھی ہیں کہ وہ صحیح معنیوں میں ڈائلوگ نہیں کرتی جب باتچیت کا موقع آتا ہے تو ہینہ ربانی کھر صاحبہ کو بھیج دیا جاتا ہے باقی معاملات بلاول صاحب دیکھ رہے ہوتے کہیں کہیں کیا ہماری اپنی بھی کوتا ہی ہے حکومتی سطح پر یا آپ کو لگتا ہے کہ پولیسیز اور مسائل ایسے ہیں جو ابھی چاہتا ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں حکومتوں سے ہماری کوتا ہی بالکل ہے ہمارے پورے سسٹم کی کوتا ہی ہے یہ اب جس طرح صحابتی تو نہیں ہو کہ میں ذرا کچھ چیشوں پہ جس میں لوگ اظہار کرتے اس طرح کروں لیکن کچھ غلطیاں سابق حکومت سے ہوئی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے ٹی ٹی پیو کو اجازت دے دی ہے تو ٹھیک ہے ان کی واپسی جو ہے وہ مذاکرات کا حصہ تھے جنڈے پہ تھا لیکن جب مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے تھے تو پھر آپ کو بھی کچھ ایسے سسٹم مرانا چاہیے تھا ایسے شرائط ہونے چاہیے تھے کہ اگر وہ آپس بھی آتے کیونکہ ان کا خیال تھا جنڈے نے ان کے ساتھ جو پہلے نشست کی تھی خوست میں تو ان کے نظر میں شاید یہی تھا کہ یہ لوگ واپس آئیں گے غیر مسلح ہوں گے گروں میں چلے جائیں گے ایسا نہیں ہوا اور وہ مسئلہ بن گیا مسئلہ بن گیا ہے تو لہٰذا پھر اب یہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ کچھ لوگ آیا ہیں اور آنا جانا رہتا ہے اب ہمارے لیے یہ بھی سوال ہے کہ بارڈ لگ گیا ہے اور پھر انٹلیجنس میسٹ آپریشن اگر آپ کریں گے بلکل وہ آپ پہ پیسلہ ہوگا اور ہمیں درست پیسلہ ہے لیکن پھر آپ کی کیجولٹیز بھی ہوں گی ڈپلائیمنٹ آپ زیادہ کریں گے تو آپ پہ ہمیں بھی زیادہ ہوں گے لیکن صدباب ضروری اچھا آخری سوال صاحب سر آخری سوال یہ کہ جو کرم ایجنسی میں جو کچھ ہو رہا ہے حالات اتنے کچھیدہ ہیں وہاں قبائل آپس میں جھگڑ رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا اصل مسئلہ کیا ہے اندر جو چل رہا ہے کرم ایجنسی کا کرم زلے کا میں اس طرح بتاؤں گا جو میرا جو میری رائے ہے جو میں نے وہاں لوگوں سے بات کی ہے ہمارے معاشرے میں جس طرح ہم تقسیم ہو گئے ہر لحاظ سے مذہبی لحاظ سے مسئلے کی لحاظ سے پولیٹیکل پھر ہر چیز سے وہ اثر کرتا ہے اگر ذاتی وہاں پہ کیوں کہ کرم ایجنسی کا ماضی میں تو سب کو پتا ہے کہ وہاں پر سکٹیرین پھر کا وارانہ ایشو بہت زیادہ سجیدہ تھا لیکن اس میں کافی تبدیلی آگئی تھی لیکن ہم جب تقسیم ہو گئے ہیں تو لہٰذا وہاں پہ اگر ذاتی بھی کیونکہ اب تو معاشرہ اب میکس ہے اب تو لہٰذا اب وہ ماضی کی طرح تو نہیں رہا آپ سرکے بن گئی ہے لوگوں کا آنا جانا ہے اور شیعہ سنی کا پاکستان میں بالکل کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اور انہوں کے بھی ماضی میں رہا ہے جو سکٹیرین گروپس تھے وہ ایک دوسرے کو نشانہ بناتے اب وہاں جو ہوا ہے زمین کے تنازات قبائلی علاقوں میں آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہوتے رہے اور صرف قرم کا مسئلہ نہیں دیگر میں میں لیکن قرم کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں پر اسی ہوتا ہے تو کچھ لوگ پھر اس کو رنگ دیتے ہیں کہ یہ سکٹیرین ہوا ہے اور یہ مسئلہ کیسے چور ہوا جب آپ کو یاد ہوگی ایک واقعہ ہوا تھا ایک بندہ قتل ہوا تھا فائرنگ سے اور پھر بار نے پتہ چلا کہ شاید یہ کوئی گرےڑوں معاملہ تھا اس کے بعد پھر اساتحظہ پر حملہ ہوا بے گناہ اساتحظہ کو سکول کے اندر قتل کیا گیا کیونکہ اس واقعے سے جو فائرنگ کا ہوا تھا حالانکہ وہ ذاتی مسئلہ تھا لیکن ذاتی جو مسائل ہیں بلکل ٹھیک تائیس صاحب کیونکہ سر ماظرد وقت ختم ہو چکا ہے جس طریقے سے تائیس صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو مسائل ہیں خاص تو اپس سکولے سے ان کے صدباب کے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ہینڈلنگ ہے وہی درست نہیں ہے یقیناً اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے رخصت ضرور ہو رہی ہے لیکن سیکیورٹی کا مسئلہ پچھلے ایک ساتھ میں جس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں اور خاص تو پس سیکیورٹی کے اداروں اور احلکاروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ سیکیورٹی پولیسی کو اثر نو دوبارہ سے اس کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے نیکٹا جیسے ادارے کو فعال کرنے کی ضرورت ہے تب ہی آپ دہشتگردی کا خاتمہ کر سکیں گے اسی نوٹ کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ